اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وعلیٰ علیہ و صحبہ و بارک و صلی اللہ سوریڈز اب ہمارا انکم ٹیکس کا جو نومیریکل ہے اس کا دوسرا حصہ جا وہ سٹارڈ ہونے جا رہا ہے ہم نے پہلے حصے میں اپنی ٹوٹل انکم کو کیلکلیڈ کیا کہ ٹوٹل ہماری انکم کتنی ہے جس کے اپر ہم نے ٹیکس جو ہے وہ لگانا ہے وہ ٹوٹل انکم ہماری جو ہے وہ پانچ ہی سو پر مشتمل تھی جس کو ہم نے ون بائی ون اپنے پچھلے تمام لیکچرز میں جا وہ کمپلیٹ کیا بہتر انڈرسینڈنگ کے لیے وہ تمام چیزیں آپ کے ذہن میں ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ آپ کو رول یاد ہونے چاہیے انکم سیلری میں کیا کیا ہوتا ہے اس پر ریڈ کیا لگتا ہے انکم فرم پروپرٹی میں کیا کیا ہوتا ہے پھر اس کے بعد انکم فرم بزنس میں کیا ہوتا ہے انکم فرم کپلیٹ گین میں کیا ہوتا ہے انکم فرم ادر سورسز میں کیا ہوتا ہے ان کے ریٹ کیا ہے کس چیز پر ٹیکس لگے گا کونسی چیز اگزیمٹ ہوگی جب آپ کو کمپلیٹ یہ ساری انفرمیشن ہوگی آپ کو سارے رولز یاد ہوں گے تو آپ نے جو ٹوٹل کر لیا ہوگا ان پانچوں انکم کو ملا کے تو وہ آپ کے پاس ہوگی ٹوٹل انکم وہ جب ٹوٹل انکم آپ معلوم کر چکے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے ٹوٹل انکم میں سے ٹوٹل آپ کو کچھ چیزیں الاو منس کرنے کی اجازت ہے اسے کہا جاتا ہے الاوئر ڈیڈکشن جب آپ نے ٹوٹل انکم اپنی ان کی ہوگی ٹوٹل انکم جو آپ نے ان کی ہوگی تو اس میں سے آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ منس کرنی ہے جی بیٹا تو ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے یہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ آپ منس کرنا ہے کہاں سے اپنی ٹوٹل انکم میں سے ٹوٹل انکم میں سے آپ کو کچھ چیزیں مائنس کرنے کی اجازت ہے میں نے اگر آپ نے میرا پہلا لیکچر دیکھا ہو اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ جناب ٹوٹل انکم میں سے کچھ چیزیں مائنس کرنے کی اجازت ہوتی ہے اس کے بعد ٹیکس لگتا ہے ٹیکس میں سے کچھ چیزیں مائنس کرنے کی اجازت ہوتی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے اب آہستہ آہستہ سیکھنی ہے تو ٹوٹل انکل میں سے کیا کیا مائنس کرنے کی اجازت ہے اور اس کا کیا کیا ریٹ ہوگا کتنا کتنا مائنس کرنے کی اجازت ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے جب ہم ٹوٹل انکل میں سے کچھ چیزیں مائنس کر چکے ہوں گے تو ٹیکس جو ہے وہ اس کے بعد کیلکلیٹ ہوگا تو کون کونسی چیزیں میں مائنس کرنے کی اجازت ہے پہلی جناب پہلی یہ ہے زکار پیڈ انڈر زکار اینڈ مائنس کرنے کی اجازت ہے کہاں سے مائنس کرنے کی اجازت ہے ٹوٹل انکل میں سے اور وہ پہلی چیز کیا ہے جی زکار پیڈ آپ نے سال بر میں جتنی بھی زکار پیڈ کی ہوگی وہ آپ اپنی ٹوٹل انکل میں سے مائنس کر سکتے ہیں تو مطلب یہ کہ ہم نے اس زکار کو یہاں سے ٹوٹل انکل میں سے مائنس کرنا ہے اور اپنے ٹوٹل انکل میں سے کیا مائنس کرنا ہے اور جناب ٹوٹل انکل میں سے مائنس کرنے کی اجازت ہے ڈونیشن وہ خیرات کیونکہ زکار اور خیرات دوہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں تو جو ڈونیشن ہے ڈونیشن تو انٹریڈیوشن سپیسٹی ون کلاوز بھئی ہمارا انکم ٹیکس آرڈیننس کا جو کلاوز نمبر سکسٹی ون ہے اس کے اندر کچھ اداروں کا بتایا گیا ہے کہ اگر آپ آپ نے اس ادارے کو جو ہے وہ زکار دی ہوگی تو آپ جو ہے سوری ڈونیشن دی ہوگی تو آپ اس ڈونیشن کو بھی اپنی ٹوٹل انکل میں سے مائنس کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے رول ہے رول کیا رول یہ ہے پھر بھائی آپ جتنی آپ نے ڈونیشن پیر کی ہوگی وہ لکھیں ایکشوال اماؤنٹ آف ڈونیشن وہ لکھیں یا آپ کے ٹھائٹی پرسنٹ آف ٹیکس اپل انکم یہ دو ڈونس آپ لکھیں جب آپ نے دونوں لکھ لی تو ان دونوں میں سے جو کم ہوگی ویچ آوریس لیس وہ جو ہے وہ آپ کو یہاں سے مائنس کرنے کی اجازت ہے کس میں سے ٹوٹل انکم میں سے بات سمجھا ہی نہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے جو ٹوٹل انکم ہے اس میں سے زگاد زگاد جتنی بھی ہوا وہ ساری کیساری منس کرنے کی اجازت ہے اور جو ڈونیشن ہے وہ صرف مائنس کرنے کی کیا اجازت ہوگی جو آپ نے ٹووٹل ڈونیشن پی کی وہ یا پھر تیس پرسنٹ ٹوٹل انکم کا یہ جو ٹوٹل انکم ہیں اس کا تیس پرسنٹ لے یا اگر جو آپ نے سگاہت پہ ڈونیشن پہ کی ہوگی ان دونوں میں سے جو کم اماؤنٹ ہوگی وہ آپ اپنی ٹوٹل انکم میں سے مائنس کر سکتے ہیں اگزمپل اس کی دیکھ رہے ہیں جناب ہم نے اپنی ڈونیشن پہ کی ہوئی ہے ساٹھ ہزار اور ہم نے ٹوٹل انکم کا تھائیٹی پرسنٹ لیا تو وہ آیا ستر ہزار اب آپ پر ساٹھ ہزار مائنس کرنے کی اجازت ہے لیکن اگر آپ کی جو ٹھائٹی پرسنٹ آف ٹیکسیبل انکم ہے یہ کم ہو جاتی یہ آ جاتی چالیز آر تو پھر آپ چالیز آر مائنس کر سکتے ہیں آپ نے مائنس یہاں سے وہ کرنا ہے جو ان دونوں میں سے کم ہوگا ڈونیشن کی اماؤنٹ اور تیس پرسنٹ ٹیکسیبل انکم کا دونوں میں سے جو کم ہے وہ آپ یہاں سے مائنس کر سکتے ہیں اس کے بعد میرے بیٹا یہ دو چیزیں ہوئیں پھر آپ نے تیسری چیز مائنس کرنی ہے تیسری چیز کیا ہے پیمنٹ ٹو ورکر ویل فیر فنڈ یا ورکر پارٹی سیپیشن فنڈ یہ اس طرح ہے ورکر ویل فیر فنڈ یا پھر ورکر پارٹی سیپیشن فنڈ یہ جب آپ کے پاس دو درہ کے فنڈ ہوتے ہیں ہم جب بھی امپلائی ہونا کسی ایسے ادارے کے جو خود کو اس نے ریجسٹر کروایا اور ورکر ویل فیر فنڈ کے تحت آپ نے دیکھا بھی آپ کے یہاں قریب جو ہے وہ ایک ادارہ بھی ہے ورکر ویل فیر سکول جناب وہ ایسے ادارے جو اپنا پروپر ورکر ویل فیر فنڈ کاٹتے ہیں اپنے امپلائیز کا تو وہ پھر ان کے بچوں کو ایجوکیشن ان کے بچوں کی فیسیلٹیز ان کی ہیلتھ کی فیسیلٹیز وہ بھی ان کو دیتے ہیں تو اگر آپ کا ورکر ویل فیر فنڈ کاٹا جا رہا ہے تو وہ ورکر ویل فیر فنڈ جتنا بھی کاٹا جا رہا ہے آپ وہ سارے کا سارا یہاں سے مائنس کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کو چوتھی چیز کیا مائنس کرنے کی اجازت ہے چوتھی چیز ہے پروپیٹ آن ڈیٹس شیئرن ڈرینٹ اور ایمپریسییشن اوپ ڈا ویلیو آف ہاؤس یہ تیلوں چیز ہمیں بات کرتے ہیں پروپیٹ آن ڈیٹس کرزہ آپ نے دیا کرزے کے اوپر آپ کو فائدہ ہو گیا آپ نے ایک لاکھ روپیہ کرزہ دیا تھا بدلے میں آپ نے ایک لاکھ دس واپس لیا دس ڈارو آپ کا پروپیٹ آن ڈیٹ ہے یا شیئرن ڈرینٹ آپ نے بلڈنگ اگرہ شیئرن ڈرینٹ پر دی ہوئی ہے اس میں سے کچھ آپ کو بھی شیئر آ رہا ہے دو چار لوگ ہیں تو آپ کو بھی کچھ شیئر اس میں سمجھتا ہے یا پھر اپریسییشن اوپ ڈا ویلیو آف ہاؤس آپ کا گھر ہے وہ گھر کچھ آس لاکھ تھا آنے والے سال میں ساٹھا ہو گیا ہے اس کی ویلیو کتنی اپریسییڈ ہوئی ہے بڑی کتنی ہے دس وہ دس لاکھ روپیہ وہ آپ کا اپریسییشن اوپ شیئر آف ویلیو آف ہاؤس ہے اب کریں گے گیا جناب وہ جتنی اماؤنٹ ہوگی وہ مہن لکھیں گے پروفیٹ آن ڈیٹ کی اماؤنٹ رینٹ کے شیئر کی اماؤنٹ یا جو آپ کے گھر کی ویلیو بٹی آس کی اماؤنٹ وہ مہن لکھ لیں یا پھر اور ففٹی پرسٹ آف ٹوٹل انکم یہ ٹوٹل انکم ہے اس ٹوٹل انکم کا ففٹی پرسٹ لیں یا پھر بیس لاکھ ٹین جو ہے وہ آپ کے پاس ٹوٹل چیزیں آگئی ہیں پہلی دوسری ففٹی پرسٹ آف ہے ٹیکسیبل انکم اوپر جو انکم ہے اس انکم کا ففٹی پرسٹ اور تیسرا کیا ہے بیس لاکھ ان تین رکموں میں سے جو کم ہوگی وہ آپ کو اپنی ٹوٹل انکم میں سے مائنس کرنے کی اجازت ہوگی اس کے بعد جناب چوتھی چیز کے بعد پانچویں ہمارے پاس ہے کیا جی ٹوٹل انکم میں سے ٹلیم کے کرچے مائنس کرو باقی جو بچے گا اس کے اوپر میں ٹیکس دے دینا تو وہ آپ کو مائنس کرنے کی اجازت کتنی ہے کیونکہ گورنمنٹ کو یہ بھی پتہ ایسا نہ ہو ایک مندہ کہ میں سے سارے پاس ہی چھوڑڑن ایجوبیشن دل آ دینا میرا تو ٹیکس بنتے ہی نہیں ہے گورنمنٹ نے اس کے لئے بھی رول بنایا گورنمنٹ نے رول کیا بنایا آپ ٹوٹل جتنی فیس پہ کہہ رہے ہیں اس فیس کا پانچ پرسٹ سال کی اگر آپ کی بچوں کی فیس آتی نہیں ہے ایک لاکھ تو اس کا کتنے پرسٹ لے لیں پانچ پرسٹ یا پھر ٹوئنٹی فائی پرسٹ آف ٹوٹل ٹیکس ایپل انکم اس انکم کا ٹوئنٹی فائی پرسٹ یا پھر آپ کے جتنے بچے ہیں ان بچوں کی تدار کو ساٹھ زار سے ضرب دے تین بچے ساٹھ زار سے ضرب دے ایک لاکھ اسی دار ٹوٹل آمدری جتنی بھی ہے اس کا پچی پرسٹ لے لیں ٹوٹل فری آپ جتنی بے کرتے ہیں اس کا پانچ پرسٹ لے لیں تین رقمیں آگئی ان تین رقموں میں سے جو سب سے کم ہوگی وہ آپ جو ہے وہ یہاں سے اپنی مائنس کر سکتے ہیں ٹوٹل انکم میں سے بات سمجھ آگئے جی تو یہ ملی جو بات نام اس کے لئے چھوٹا سا نوڈ بھی ہے وہ نوڈ کیا ہے نوڈ یہ ہے کہ اس بندے کو ٹوٹل انکم میں سے بچوں کی فیس مائنس کرنے کی اجازت ہوگی جس کی آمدری پندرہ لاکھ روپے سے کم ہوگی اگر ایک بندہ اس کی سال کی آمدری بیس لاکھ ہے اور وہ کہتا ہے میں اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے اوپر ایک لاکھ روپے سال میں لگاتا ہوں تو گوربٹ اس کو ایک لاکھ مائنس کرنے کی اجازت یہاں سے نہیں دے گی کیوں کیونکہ اس کی آمدری پندرہ لاکھ سے زیادہ ہے تو یہ جو یہ ملی ڈیڈکشن ہے یہ جو پانچویں چیز ہے ایڈویشن فیو فارنل چنڈرن یہ صرف اس صورت میں آپ کو ٹوٹل انکم میں سے مائنس کرنے کی اجازت ہوگی جب آپ کی ٹوٹل آمدری پندرہ لاکھ سے کم ہے پندرہ لاکھ سے کم ہے تو اور اس کے لئے بھی یہ رول میں نے آپ کو بتا دیا کیا اس کا رول ہے دوبارہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس کے پاس میرا بیٹھا جب یہ پانچو چیزیں آپ مائنس کر چکے ہوں گے تو اس کو ہم کہیں گے ٹوٹل ٹیکس ایبل انکم ایکسکلوٹن شیئر فرم اے او پی دیا ہوا تو اس کو ہم اپری ٹوٹل ٹیکس ایبل انکم ایکسکلوٹن شیئر فرم اے او پی میں ایڈ دیں گے ایڈ کر کے یہ جو جواب آئے گا اس جواب ہم بول لیں گے ٹیکس ایبل انکم انکلوٹن شیئر فرم اے او پی تو جناب ہمارے پاس جواب آ جائے گا یہ ہم نے لکھ لینا ہے اور پھر اس کی اوپر ٹیکس لگانا ہے میں اس پاتھ پھر سے مائن اف کر رہا ہوں ٹوٹل ٹیکس ایبل انکم ایکسکلوٹن شیئر فرم اے او پی یہ کیا ہے یہ ٹوٹل میں سے یہ ساری چیزیں مائنس کی تو یہ جواب آیا اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے شیئر فرم اے او پی اگر دیا ہوا سوال میں اگر نہ دیا ہوا تو ہم ایڈ نہیں کریں گے اگر دیا ہوگا تو اس کو ایڈ کر کے تو یہ والی جو آنگری ہوگی اس کے اوپر ٹیکس لگائیں گے اور پھر کمپیوڈیشن آف ٹیکس پے بلکی طرف چلیں گے کہ ہم نے ٹیکس کس طرح کیلکلیٹ کرنا ہے یہ انشاءاللہ آنے والی لیکچر میں جو ہے وہ سٹیٹی کریں گے آپ جو ہے وہ اس پچھلی تمام چیزوں کو اچھے سے روایس کریں آنے والی کلاس میں ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے تو ہماری مزید جو ہے وہ اچھی انڈرسٹینڈی ہوگی تھیکٹیو سوڑا